یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج جنوری دوہزار بائیس کی سترہ تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجدیو مرزا سے خبر سنیے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں یونین کانسل گجر بانڈی کے کئی دہات میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اٹھارہ گھنٹے روزانہ تک جا پہنچی جس کی وجہ سے شام ہوتے ہی پورا خطہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے تفصیلات کے مطابق یونین کانسل گجر بانڈی کے دہات پاہل الہنی شباٹ بیلا میرا بکوٹ جبابن غلی گندیگران بلا سیٹھو سمیت درجنوں دہات میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شدید سردی میں مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے دار الحکومت مزفراباد میں پچاس سے زائد ایڈ ہاک لیکچررز کو سات مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی اور اب ان کے گھروں میں فاقع شروع ہو گئے ہیں ایڈ ہاک لیکچررز سات مہینے سے تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے نہ تو دوائیاں خرید سکتے ہیں اور نہ کھانے پینے کی چیزیں کیونکہ دکانداروں نے انہیں ادھار پر سامان دینا بند کر دیا ہے اور لیکچرارز کے پاس اپنے بچوں کے سکولوں کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے کئی لیکچرارز کے بچے سکولوں سے نکال دیے گئے ہیں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے دار الخلافہ گلگت میں آٹے کے کوٹے میں پچاس فیصد کمی کر دی گئی ہے جس کے بعد آٹا ڈیلروں اور لوگوں کے درمیان ہاتھا پائی کے واقعات عام ہو گئے ہیں آٹے کے کوٹے میں کٹوتی کے بعد کئی گھروں میں فاکے پڑ گئے ہیں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں چھوڑ بٹ میں بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور لوگ اپنے موبائل فون تک چارج نہیں کر سکتے اور ان کا باقی دنیا سے مواصلاتی رابطہ کٹ چکا ہے آپ ریڈیو حمالیاں سن رہے تھے آج کا نیوز بلٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور ویڈس اپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے